یہ اس وقت کی بات ہے جب مشرق وستا کے ہر شہر اور علاقوں میں ایک خوبصورت اور حسین شہزادی کے چرچے عام تھے لوگ ہر بات میں اس کے حسن کی مثال دیا کرتے اور ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ موت سے قبل ایک مرتبہ اس حسینہ کی ایک جھلک دیکھنے کو مل جائے نہ صرف عوام بلکہ بادشاہ اور عمرہ بھی سورت کے دیدار کے خواہش مند تھے یہ مشہور حسینہ عیزہ نامی ملک کی شہزادی عیزہ بل تھی یہ وہ دور تھا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے وفات ہوئے کئی سال گزر چکے تھے اور بنی اسرائیل کی عظیم سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی تھی شمالی علاقے میں اسرائیل اور جنوب میں یہودیہ نام کی دو ریاستیں بن چکی تھی اس زمانے میں اسرائیل پر اخیاب نامی بادشاہ کی حکومت تھی جو اسرائیل سلطنت کا ساتمہ بادشاہ تھا اخیاب نو سو اٹھارہ قبل مسیح میں تقتنشی ہوا اخیاب شہزادی عیزہ بل کا فریفتہ تھا لہٰذا اس نے عیزہ بل سے شادی کر لی عیزہ بل ایک خوبصورت اور مغرور عورت ہونے کے ساتھ ساتھ مشرک بھی تھی وہ فنیکی بادشاہ کی بیٹی تھی اور فنیکیوں کی دیوتا بال کی پوجہ کرتی تھی جبکہ بنی اسرائیل اور بادشاہ اخیاب تو حید پرست تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا تھے لیکن اخیاب اپنی بیوی عیزہ بل کی باتوں میں آ گیا اور اس نے بال کی عبادت شروع کر دی عیزہ بل ایک چلاک اور شاتر عورت تھی اس نے اخیاب کو اس بات پر راضی کر لیا کہ بال دیوتا کے لیے ایک مندر اور بت کی تعمیر کروائے تاکہ بنی اسرائیل میں بال دیوتا کی پرشتش کی جائے اور لوگ اس مشرکانہ دین پر چل پڑیں لہٰذا بادشاہ نے اسرائیل کے دارو الحکومت سامریا میں بال دیوتا کا ایک عظیم مندر تعمیر کروایا اور بال کی ایک عظیم بت بنوائی یہ بت سونے کا تھا اور اس کا قد بیز گست تھا اس کے چار مو تھے اور چار سو افراد اس کی خدمت میں معمور کیے گئے تھے اس مندر کے گرد میلے لگنے لگے بنی اسرائیل اس بت کے پاس آ کر منتیں مانگتے سونے چاندی کے نظرانے چڑھاتے اور اس کی پرشتش کرتے تھے بال دیوتا کی وجہ سے اس شہر کا نام بال بک پڑ گیا لیکن اب بھی بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم تھے وہ اس باطنی دیوتا کی پرشتش کو ناپسند کرتے تھے وہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ بنی اسرائیل راہ ہدایت پر آ جائے لہذا اللہ رب العزت نے اس قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے حضرت علیاس علیہ السلام کو وہاں مابوس کیا حضرت علیاس علیہ السلام حضرت حارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے بائبل میں حضرت علیہ السلام کا ذکر ایلیہ کے نام سے آیا ہے حضرت علیہ السلام نے بال بک شہر کو دعوت و توحید کا مرکز بنایا وہ لوگوں کو ایک خدا کی پرشتش کی طرف بلانے لگے آپ بنی اسرائیل سے کہا کرتے تھے کہ تم لوگ واحد اور یقتہ اللہ کا چھوڑ کر بال کو پکارتے ہو حالانکہ یہ نہ تمہاری حاجت روائی کر سکتا ہے اور نہ ہی تمہیں کوئی فائدہ دے سکتا ہے اس اللہ کی طرف لوٹ آؤ جو نہ صرف تمہارے اور تمہارے باپ داداؤں کا رب ہے بلکہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان کا خالق و مالک ہے حضرت علیہ السلام کے اس پیغام کو بنی اسرائیل نے جھٹلا دیا اور سریع انکار کر دیا جب آپ نے بادشاہ اخیاب اور ملکہ ایزابل کو دعوت دی تو انہوں نے بھی آپ کی باز نہ مانی ملکہ ایزابل نیاحتی صفاق عورت تھی اس نے محسوس کیا کہ حضرت علیہ السلام اس کے اور اس کی حکومت کے لئے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں لہٰذا بادشاہ کے ساتھ اس نے منصوبہ بنایا کہ حضرت علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے لہٰذا اللہ کے حکم سے حضرت علیہ السلام نے بالبک شہر کو چھوڑ دیا اور کسی پہاڑ کے گار میں چلے گئے اور وہاں رہنے لگے آپ کے جانے کے بعد اسرائیل میں کہہ سالی پڑ گئی اور تین سال تک مسلسل بارش نہ ہوئی فصل تباہ ہو گئی اور لوگ ایک ایک بونت پانی کو ترسنے لگے ملک میں لوٹ مار اور چوری بڑھنے لگی یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے اخیاب کے محل کو بھی گھیل لیا اور اس کے ایک حصے میں آگ لگا دی آخرکار اخیاب نے حکم دیا کہ حضرت علیہ السلام کو تلاش کیا جائے صفائیوں نے آپ کو کھوجا اور بادشاہ کی درخواست پر آپ دوبارہ بالبک شہر تشریف لائے لیکن بال کے پجاریوں اور ملکہ ایزیبل بادشاہ کے اس عمل سے بہت غصہ ہوئے اور علیہ السلام کا دوبارہ واپس آنا اسے ناغوار گزرا حضرت علیہ السلام نے بادشاہ اور بنی اسرائیل کے سامنے ایک تجویز رکھی کہ بال کے بڑے پجاری اپنے معبود کے نام پر جامر کی قربانی کریں اور میں اپنے معبود اللہ کے نام پر قربانی دوں گا جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کا خدا برحق ثابت ہوگا اور پری قوم اسی معبود سے بارش کی دعا کرے گی اس دور میں قربانی کا یہ دستور تھا کہ قربانی کے بعد جانوروں کو کھلے مدان یا پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا جاتا تھا اور آسمان سے ایک آگ آ کر اسے جلا دیتی جو اس بات کا ثبوت ہوتا کہ یہ قربانی قبول ہو گئی لہٰذا اگلی صبح کوہ کرمل کی اونچی چوٹی پر ایک طرف حضرت علیہ السلام کھڑے تھے اور دوسری طرف بال کے پجاری موجود تھے دونوں فریقوں نے قربانی کی اور جانوروں کو اونچی جگہ پر رکھ دیا بال کے پجاریوں کی قربانی ویسے ہی رکھی رہ گئی جبکہ آسمان سے ایک گیبی آگ نمدار ہوئی اور اس آگ نے حضرت علیہ السلام کی قربانی کو جلا دیا یہ دیکھ کر بنی اسرائیل میں شور مچ گیا بادشاہ پر لرزہ تاری ہو گیا اور حق واضح ہو گیا کہ حضرت علیہ السلام کا خدا ان کے ساتھ ہے اور وہی خالق حقیقی ہے لہذا آخیاب نے حضرت علیہ السلام سے معافی مانگی اور پجاریوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا حضرت علیہ السلام نے اللہ سے بارش کے لئے دعا کی دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر گھٹائیں چھانے لگی اور ایک موسادار بارش شروع ہو گئی بنی اسرائیل دوبارہ ایمان لے آئے اور شرک سے توبہ کر لی دوسری طرف ملکہ ایزابیل بت پرستی پر قائم رہی اور دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ وہ ان پجاریوں کا بدلہ حضرت علیہ السلام کو قتل کر کے لے گی اس نے اخیاب کو پھر بہکانا شروع کیا بادشاہ اس کی باتوں میں آ گیا اور دوبارہ بال کی پوجہ شروع کر دی بنی اسرائیل جب بارش سے سراب ہو گئی اور ان میں خوشحالی لوٹ آئی تو وہ بھی حضرت علیہ السلام کے دین سے پھر گئے اور دوبارہ شرک میں مبتلا ہو گئے ملکہ ایزابیل حضرت علیہ السلام کی جان کی دشمن بن گئی مجبوراً آپ نے بالبک کو خیر آباد کہا اور کوہی سینہ پر چلے گئے بنی اسرائیل کھلی نشانی دیکھنے کے باوجود اللہ کے منکر ہو گئے ان میں شراب نوشی زنا و شرک آم ہو گیا اور بالبک پھر سے ان برے کاموں کا مرکز بن گیا لہذا حضرت علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا تو یہ قوم راہ راست پر آ جائے یا ان پر عذابِ الہی نازل ہو جائے اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا اور اب کہہ رہے الہی کا آنا قریب تھا اسرائیل اور یہودیہ کی سرودوں پر وحشی قبائل آباد تھے جو لوٹ مار کیا کرتے تھے لیکن اب ان کی عبادی بھی بڑھ چکی تھی اور وہ کافی طاقتور بھی ہو گئے تھے انہوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا اور سارے شہر میں لوٹ مار کر کے آگ لگا دی پورا شہر تک تو تاراج ہو گیا ہر طرف لاشیں اور بربادی دکھائی دیتی تھی اس وحشی قوم نے اخیاب ملکہ ایزابیل اور اس کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا اور وہ ملکہ جسے اپنی طاقت بادشاہت اور حسن پر اتنا گرور تھا جب وہ مری تو اس کے جسم کو سڑکوں پر پھینک دیا گیا اور بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بہت سارے جنگلی کتے اس کی لاشت کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں اس وقت نہ تو اس کا دیفتہ بال کام آیا اور نہ ہی کوئی باطل معبود آج بالبک شہر لبنان کے نام سے موجود ہے جہاں اس زمانے کے کھنٹرات آج بھی اس دور کی شان و شوکت اور تباہی کی گوائی دیتے ہیں جو تا قیامت بنی نوے انسان کے لئے عبرت ہے موسیقی